اللہ تعالیٰ بھی جو کہتے ہیں یہ اقیم صلاح کہ your صلاح is like a pillar in your life which means کہ تمہارے tasks تمہارے meetings تمہاری presentations تمہارے sports activities تمہارا family time ہر چیز move کر سکتا ہے جو چیز move نہیں کر سکتی وہ تمہاری نماز ہے because it's a pillar in your life it cannot move تمہار چیزوں کو shift کر دینا لیکن کبھی نماز کو shift نہ کرنا lectures shift کر دینا meeting shift کر دینا ہر کام shift کر دینا مگر کبھی نماز کو shift نہ کرنا نماز اپنے وقت پڑھنا اور وقت پہ پڑھنا یعنی قیام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں قیام میں صرف پڑھنا نہیں ہے یعنی وضوع اچھا طریقے سے کرنا مسجد میں جا کے پڑھنا خوشو سے پڑھنا سنو تے مطابق پڑھنا سلو کمار رائی تو مونی اسلی اس طرح نماز پڑھنا جیسا تو مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو یہ سب نماز کو قیام کرنے کی چیزیں ہیں اگر پلر نہ ہوں تو گھر کی تعمیر کھڑی نہیں ہو سکتی گھر کی جو عمارت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی پلر 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 آپ صوفوں کو اٹھا کے وہاں آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ لیمپس چینج کر سکتے ہیں آپ ٹی وی کو اٹھا کے shift کر سکتے ہیں but can you move a پلر you can move a پلر because it is standing and it is the it is the عماد of that house it is the basic foundation of that house right namaz اللہ آپ اپنی زندگی میں نماز کو set کر لیں آپ کی زندگی میں تمام چیزیں انشاءاللہ set ہو جائیں گے but if you procrastinate in the prayer if you delay in the prayers everything will get delayed your marriage will get delayed your risk will get delayed your health will get delayed your risk family life happiness will get delayed each and everything will get delayed if you will delay the prayer مول میں خطاب اپنے صحابہوں کہتے تھے کہ میرے صحابہ سب سے پہلی چیز جو requirement تمہارے ہے وہ نماز کو قائم کرنا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو ترک کر دیا اور کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ یعنی نماز پڑھتے ہیں انہلاللہ یہ مسلمان ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں الاقصہ کے لئے نکلتے ہیں الحمدللہ الاقصہ کو بھولا نہیں ہے اس کے لئے ایفورٹ کرنی ہے اس کے جو زخم ہیں وہ ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہیں لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ تو معاف نہیں ہوئی یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ سفر میں ہے روزہ چھوڑ دیں آپ آپ آبادیں پڑھ لیچے گا آپ کے وہ اسطاعت نہیں ہے حج چھوڑ دیں آپ آپ کو اسطاعت نہیں ہے زکاعت چھوڑ دیں آپ بٹکرہ بیمار ہیں یا جنگ میں ہیں یا کسی بھی سفر میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی قصر اللہ نے کر دی دو نمازیں بس میں جوڑ دیں سفر کر دیں چھوڑنا بالکل نہیں ہے ایٹیز نوٹ اپوائنٹ انہا بیلیورز لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے موسیقی